بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی على رسول کریم اما بعد محترم آزین کرام صاحبہ نوشین خان ان کا سوال ہے فیہا نام کے کیا معنی ہے جناب جی بتائیے دیکھیں جو نام آپ نے پوچھا ہے فیہا فیہا اس کو اگر پڑھتے ہیں تو یہ کوئی نام نہیں ہے فی یہ حرف آتا ہے اور ہا یہ زمین آتی ہے تو فیہا کے معنی آئیں گے اس کے اندر تو یہ کوئی معنی نہیں بنتے اور نام کے سلسلے میں تحریم اصل یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھنا چاہیے چونکہ نام کا بھی بچی کی ذات کے اوپر اور اس کی شخصیت پر اثر پلتا ہے اس لئے ہمیشہ ہم کو اچھا نام رکھنا چاہیے تو فیہا نام یہ تو مناسب نہیں ہے جو ہم رکھتے ہیں اور عام طور پر اگر آپ معنی دیکھیں گے فیہا کے گوگل کے اوپر چونکہ آج کل بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں گوگل سے دیکھا اور گوگل سے دیکھ کر کے نام رکھ دیا اب معنی کے تحقیق نہیں کرتے کہ یہ اسی لفظ کے معنی ہے یا کسی دوسرے لفظ کے معنی ہے تو میں نے جب فیہا کو گوگل پر ڈالا تو فیہا کے معنی دے رکھیں خوشبودار کے محکے جو بلکل غلط ہے فیہا کے معنی نہیں ہے فیہا کے معنی یہی ہے جو میں نے بھی بتلائے فی حرف جار فی کے معنی میں اور ہاں یہ زمیر اس میں یا اس کے اندر یہ اس کے معنی آتے ہیں وہ جو خوشبود کے معنی آتے ہیں وہ فیہا کے نہیں آتے اس کا تلفز پھر الگ ہے اس لفظ کا تلفز ہے فائحہ بڑے ہا کے ساتھ میں فائحہ اس کے معنی آتے ہیں خوشبود کے یہ خوشبود کی صفت آتی ہے تو فائحہ لفظ اصل ہے وہ اس کا تلفز ہے فائحہ یہ اس کا تلفز آتا ہے اس کے معنی آتے ہیں خوشبود کے اور ایک لفظ اس سے ملتا جو داتا ہے فیحہ فیحہ بڑے حا کے ساتھ میں فیحہ اس کے ماناتے ہیں کشادہ زمین اور میراج واری حدیث کے اندر یہ جنت کی زمین کی صفت بتلائی گئی ہے فیحہ فیحہ کے ماناتے ہیں کشادہ زمین تو فیحہ نام رکھ سکتے ہیں اور فائحہ خوشبو کے جو ماناتے ہیں وہ نام رکھ سکتے ہیں تو درست طرح فریس کا کیا ہے فائحہ جو خوشبو کے ماناتے ہیں گوگل کے اوپر بلکل غلط دے رکھا ہے وہ فیحہ نہیں ہے وہ فائحہ ہے اور فیحہ کے ماناتے ہیں جو میں نے بتلا دی ہے وہ یہ آتے ہیں تو آپ جب بھی کوئی نام رکھیں تو کسی عالم سے محتبر عالم سے اس سے پوچھ کر کے نام رکھیں آپ تحقیق کے ساتھ نام رکھیں صرف گوگل کے اوپر بھروسہ کر کے آپ بلکل نام نہ رکھیں کسی عالم سے تحقیق کرنے کے بعد ہی اپنے نام رکھنے چاہیے فقط واللہ حوالم موسیقی